اچھی ولی ملازمہ تھی تم نے نکال دیا خام آخا اسے کیا مطلب ہے تاہر اور میں کیا کرتی اس کی منت کرتی پاؤں پکڑتی اس کی اگر یہ حرکت نہ کی ہوتی نا اس نے تو یہ نوبت نہیں آتی تم اب بھی ہی باتیں کر رہی ہو شید بس کر دو اب کیوں اس کی تحمایت کر رہے ہیں یہ بتائیں ہاں یکین ہے پاؤٹ اس نے توڑا ہے کیسے جانتی ہے تو تم نے دیکھا تھا اسے توڑ دے بھی یہ گھر میں سی سی ٹی وی لگے میں تو میں پتہ چل جاتا ہے کون کیا کر رہا پھر آپ خود ہی ڈھونڈنا دوسرے ملازمہ اچھی خانسی تھی نکال دے تو پاؤٹ یکین ہے امینہ نے توڑا ہوگا جب ہی تو اتنی جلدی موہ چھپا کے بھاگ گئی تم رہا نقصان کر دیا میرا بس تاہر بھائی وہ تو کمپنی کے سیٹ نے بہت سارے لوگوں کو ملازمہ سے نکال دیا ہے اس لئے بے روزگاری سے تنگا کر میں یہاں آگیا ہوں شروع میں تو کوئی سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں لیکن قاسم ججھے نے مشورہ دیا کہ آپ یہاں کراچی میں ہوتے ہیں تو یہاں چلے جاؤ فیلال رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے بس آپ کے اور اللہ کے حسر یہاں گیا کبراؤں نہیں فرید انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے اچھا اچھا تائر بھائی میں سوچ رہی تھی کہ ان کے ساتھ میں بھی نوکری کر لوں آپ کو تو پتہ ہے کہ یہاں کے کتنے خرچیں ان کی تنخواہ سے میں گھر کا کرایا دے لوں گی اور اپنی تنخواہ سے گھر کا خرچہ چلا لوں گی بہت اچھی بات افشین یہ فرید ہے اور یہ ان کی وائف ہے سلطانہ اسلام علیکم بھابی تمہیں آدھے کاسم چاچا میر پور خاص پر رہتے ہیں ہمارے رشتے دار نہیں مجھے نہیں یاد آدم عربہ کے دوست کاسم چاچہ جو شاہدی کے بعد ہم سے بلنے ہمارے گھر بھی آئے تھے اوہ اچھا یاد آگے یہ انہی کے بتی جانے سنو گیس روم کی چابی لاہب یہ آج سہی آئے رہے گا ٹھیک ہے فرید جب تک تم لوگوں کو اپنی کوئی جگہ نہیں مل جاتی رہنے کے لئے تم لوگ یہ نہیں رہتا بہت شکریہ طہر بھائی تو میں آپ کا یہ حسانت ابھی بھی نہیں بھولوں گا کوئی ضرورت نہیں ہے رشتہ دار ہی رشتہ داروں کے کام آتے ہیں ہے نا؟ جزا کرنا تاہر بھائی افشک چاہ بھی؟ ہاں چاہیں پیئے نا بھائی؟